بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج شیئر کروں گی آپ کے ساتھ انگور کے فائدے انگور کے بہت سے فوائدے ہیں انگور وائٹیمنز مادنیات اور انسی آکریزنس سے بھرپور ہوتے ہیں انگور پانی سے بھی بھرے ہوئے ہیں جو آپ کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں انگور کی ہر قسم موجود ہیں انہیں تازہ بھی کھایا جا سکتا ہے اور انگور کو کشمش بنانے کے لیے خوشک بھی کیا جا سکتا ہے یا انگور کا جوس یا سرکہ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے انگور کی اقسام کا رنگ بہت ہلکے سبت سے لے کر گہرے جامی تک ہوتا ہے انگور باہر کی طرف ایک پتلی سے جلد کا نظر آتا ہے اور اندر سے نرم اور رسیلہ ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے فائدے بتاؤں گی ایک بار ایک دن میں انگور کا ایک کپ آپ کی روزانہ وائٹیمن سی کی ضرورت کا ایک چھتائی حصہ فراہم کرتا ہے تقریباً بیس فیصد وائٹیمن کے کے لیے کم از کم دس فیصد تامبے کے لیے انگور غزائی حساب سے زبردست ہے اس کے علاوہ اس میں ڈی این اے کی مرمت اور کالیجن اور سیرہ ٹونن دونوں کی پیداوار کے لیے وائٹیمن سی کی جو ضرورت درکار ہوتی ہے وہ بھرپور ہے اس میں انگور کھانے سے دائمہ نظمالہ زکام دور ہو جاتا ہے اس کے مسلسل استعمال سے وقت سے پہلے ہونے والے صفیت بال سیاہ ہو جاتے ہیں انگور کھانے سے کبز کا خاتمہ ہوتا ہے ہڈیوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے وائٹیمن کے کیلشیم میگنیشیم اور پوٹیشیم جیسے مادنیات کے بدولت انگور کھانے سے آپ کو مضبوط ہڈیمیوں کو برقرار رکھنے میں مدد مل سکتی ہے اگرچہ انگور میں پائے جانے والے یہ تمام غزائی اجزاء ہڈیوں کی صحت کے لیے اہم ہیں لیکن یہ سمجھنے کے لیے مزید مطالعات کی ضرورت ہے کہ انگور ہڈیوں کی صحت میں کس طرح مدد کر سکتے ہیں مطلب انگور کو کن چیزوں میں ڈال کر مزید اسے اچھ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کیسے استعمال میں لائے جا سکتا ہے حفاظتی انٹی آکسیڈنٹ کا ذریعہ ہے انگور قدرتی مرکبات کا ایک ذریعہ ہے جن میں پولی فینال کیٹیجزیس اور انتوسیانس شامل ہیں انگور کے رنگ کا تعین کرنے کے لیے روغن فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان مرکبات میں حفاظتی انٹی آکسیڈنٹ کی خصوصیات بھی شامل ہیں در حقیقت انگور کا رس پھلوں میں فینالک مرکبات کی امیر ترین ذرائع میں سے ایک ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ بات ہے یعنی جو کیمیکل اور فیزیکل دونوں خصوصیات کا حامل ہوتا ہے دماغی صحت کو برقرار رکھنے میں مددگار طاقتور انٹی آکسیڈنٹ اور آکسیڈیٹیو تناؤں کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے جو آپ کے دماغ پر مصبت اثر ڈال سکتا ہے پارکسن کی بیماری اور انزائمر کی بیماری کے بارے میں سوچیں کہ یہ ایکس ایکٹیو تناؤں کی حالت علامات ہو سکتی ہیں لیکن ان بیماریوں کے ہونے کی امکانات کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ